جب چاروں طرف منافقت اور بے حصی کے اندھیرے چھانے لگے جب مسلحت کا تاغوت عدل و انصاف کو نگلنے لگے جب سچ بولنا جرم اور حق و صداقت کی پازداری گناہ عظیم ٹھہرے اور ایوانوں میں قضب و ریاکاری کی صدائے بازگشت سنائی دینے لگے تو پھر رنجو علم اور مایوسی کے سہرہ میں کوئی تو اٹھے جو سچ کی حرمت کی پازوانی کا لم اٹھائے اور یہ صدا لگائے کہ بول کلب آزاد ہیں تیرے زیوکار تاریخ شاہد ہے کہ جب کبھی انسانیت زندان بربریت کے تاریخ ماحول میں تڑپتی ہے تو صدا یہی آتی ہے کہ ہے کوئی جو یہ اعتراف کرے کہ ہم اہلِ کوفہ ہیں جو حسین کی شہادت کے بعد خاموشی سے پھر کسی حسین ابن علی کی آمد کے منتظر ہیں کہ وہ وقت یاد کیجئے کہ جب خود نہرِ الکمہ کے بھی لفظ سوک چکے تھے تبتی ہوئی ریت پر پیاس سے تڑپتے اصحاب و انسار و جانسار اور یزیدِ وقت کے سامنے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطاب کلمہِ حق کی گواہی اور دینِ حق کا پرچار بس دے رہا ہے یہی بیغام کہ بول کلب آزاد ہیں تیرے جنابِ والا ریت پر تڑپتے ہوئے بلال سے لے کر رضانِ کعبہ تک گھر کی نظربندی سے لے کر غارِ سوڑ تک حجرتِ مدینہ سے لے کر مار گئے بدر تک سفرِ تعایف سے لے کر مار گئے ہنین تک حضرتِ اقبال کے خواب سے لے کر قائد کے فرمان تک یہی بیغام کہ بول کلب آزاد ہیں تیرے صدرِ علی وقار کیا تم نہیں جانتے کہ خاموشی کے گہرے سکوت میں ڈوبے حکمران نمری کی امداد حاصل کرنے کے لیے آفیا صدیقی کو بھلائے اور اب چلے ہیں فرانس کے جوتے سیدھے کرنے لیکن جنابِ والا بزمِ آشکان سے آتی ہے پھر بھی یہی صدا کہ بول کلب آزاد ہیں تیرے کہ جنابِ والا نقیب اللہ اور ایسے کئی لاشے کوئٹہ کے دھماکے ہزارہ کی قربانیاں اور نننی کلیوں کی پامال عزتیں جھنجوڑ جھنجوڑ کر کہتی ہیں کہ بول کلب آزاد ہیں تیرے اے نورِ خدا نورِ بصیرت کی طلب ہے رمضان کا صدقہ تیری رحمت کی طلب ہے مخفی ہیں اسی ماہ میں رحمت کے قرینے گرداب سے نکلے ہوئے بخشش کے صفی گویا ہے ترے عشق میں ہم سب برابر مجلس کو تُو گلدستہ فردوس بنا دے رندوں کو سنائے شہل اولاق پلا دے تُو شمِ کلم کو یدِ بیضائی اتا کر بچوں کو تُو افطار میں تسلیم اتا کر رمضان مبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول صرف بول انٹرٹینمنٹ پر رمضان میں بول